آداب ناظرین میں اکولا مہراشت سے ڈاکٹر ریحان خان آج ہم شناک کریں گے دار چینی کے درخت کی سنے مومم زلینکم اس کا لاتینی نام ہے اور قرفہ اس نام سے عربی اور اردو میں جانا جاتا ہے اس کا اور ایک عربی نام ہے دار سینی چونکہ عربی میں چے نہیں ہوتا اس لیے اور یہ دیکھئے اس کے پتے کچھ اس قسم سے نظر آتے ہیں یہ اس کے تازہ پتے ہیں جو کہ گلابی رنگ کے ہوتے ہیں اور اس کے تنے پر ایک قسم سے مسے ہوتے ہیں یہی اس کی متفرق شناخت ہے حالانکہ اس کے پتوں کو کچھ لوگ تیز پات کے نام سے جانتے ہیں لیکن حقیقی تیز پات کا درخت کچھ اور ہوتا ہے اس کا لاتینی نام سنے مومم تمالا ہے تو یہ دیکھئے اس کے نئے پتے کچھ اس قسم سے نظر آتے ہیں جو کہ تقریباً اس طرح تامے کے رنگ کے ہو جاتے ہیں یہ اس کے نئے پتے ہیں اور اس کے مختلف حصے اس کے پتوں پر جو ایک مسے کی طرح سٹرکچر دکھ رہا ہے وہ بھی دیکھئے اور یہ دیکھئے اس کی شاخوں کے سرے پر ہی اس قسم کے اس کے تازہ نئے پتے لگتے ہیں اور تیز پات سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں یہ پتے بلکہ تیز پات کے بدل کے طور پر بھی انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے بہت سارے لوگ اسے ہی تیز پات کہتے ہیں تو اس کی مختلف حالتوں کا آپ مشاہدہ کیجئے یہ دیکھئے نئے پتے جب یہ پتے پرانے ہو جاتے ہیں تو پھر مکمل طور پر ہرے چمکلے رنگ کے ہو جاتے ہیں اور اس کے تنے کا بھی مشاہدہ کیجئے قریب سے یہ دیکھئے میں آپ کو اس کے پتے بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے اس کے نئے پتے اور ان پر جو اس کے تنے کو بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے ان پر ایک قسم کے مسے ہوتے ہیں جو کہ باقی کی جو اس کی قسمیں ہوتی ہیں ان سے متفرق شناف کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں اور تیز پات کا ایک بہت ہی مشہور نسخہ بھی آپ کے سکرین پر یہ رہا اس کا بھی آپ ضرور سکرین شاٹ لے کر استعمال کیجئے بہتری نسخہ ہے یہ اور فیلحال آپ اس کے پتوں کا معاینہ کیجئے یہ دیکھئے یہ وہ پتے ہیں جو دارچینی کے پتے ہوتے ہیں یہ دیکھئے قریب سے حالانکہ جو تیز پات ہوتے ہیں وہ تھوڑے مختلف ہوتے ہیں اور وہ زیادہ لمبے بھی ہوتے ہیں اور یہ دیکھئے اس کی جو نصے ہے وہ تین ہی ہے تیز پات میں تین سے پانچ نصے ہوتی ہیں ان میں بھی تین سے پانچ ہوتی ہے لیکن ان کی جو حییت ہے وہ تھوڑی سے مختلف ہے اور یہ دیکھئے اس کے پرانے پتے کچھ اس قسم سے چمکیلے رنگ کے ہوتے ہیں اور اس کے تنے کا بھی مشاہدہ کیجئے یہ دیکھئے جو چھوٹا درخت ہوتا ہے اس کا جو تنہ ہوتا ہے وہ اس قسم سے زردی مائل ہوتا ہے تو یہ دیکھئے اس کے تنے کا بھی غور سے مشاہدہ کیجئے اور میں آپ کو حالانکہ اس کا جو بڑا درخت ہے اس کے تنے کا بھی مشاہدہ کروا ہوں گا لیکن فیلال یہ دیکھئے غور سے اس کے تنے کو دیکھئے چونکہ اسی سے پھر اس کی چھال نکال کر اس کی اوپر کی سطح نکال کے جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے وہ دارچینی کے نام پر مارکٹ میں دستیاب ہے اور اسے ہی فروخت کیا جاتا ہے تو یہ دیکھئے یہ اس کے پھول ہے اور ان کی بھی حالت کا اندازہ لگائیے دارچینی حقیقی یہی ہے اور چونکہ یہ جنوبی ہند میں پایا جاتا ہے سری لنکا کی دارچینی سب سے زیادہ امدہ مانی جاتی ہے فیلال یہ دیکھئے اس کی یہ جو حالت ہے یہ اس کی جون اور مئی کی حالت ہے جب تب جب کے سے پھول لگے ہوئے ہیں ان پھولوں کا بھی آپ کو اور خریب سے میں مشاہدہ کروا دیتا ہوں یہ دیکھئے اس کے پھول جو کھلے نہیں ہیں مرجا چکے ہیں تو وہ یہ اس کے پھول ہیں اس قسم کے اس اسٹیج کے یہ پھول ہیں اور اسی کے بازوں میں اس کے پھل بھی لگے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں تو ان پھولوں کو بھی دیکھئے ان میں مخصوص قسم کی بو رہتی ہے یہ دیکھئے قریب سے اس کے پھول مرجائے ہوئے پھول کچھ اس قسم سے نظر آتے ہیں چونکہ یہ درخت کافی بڑا بھی ہوتا ہے لیکن فیلال آپ اس کے ان پھولوں کا مشاہدہ کیجئے اور یہ دیکھئے اس کے پتے اس کا تنہ اس کے پتے جو ہے وہ متزاد یعنی آلٹرنیٹ لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے اس کے پھل کچھ اس قسم سے نظر آتے ہیں اور سوکھے پھل بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھئے اس کے تمام اسٹیجز کو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھئے بہت اچھے قسم کا محرک ہوتا ہے یہ دارچینی اور یہ دیکھئے اس کے پھل جو کہ لونگ کی طرح مشابعت رکھتے ہیں اور سوکھنے پر کالے ہو جاتے ہیں اسی لیے کچھ لوگ اسے کالا ناگے سر یا کالا ناگ کشر نام سے بھی جانتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کے پھل چابانے پر یہ تھوڑ سے لونگ کی طرح اور دارچینی کے ایک مرکب مزہ لیے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ دیکھئے اس کے سم سے اس کے سکھے پھل خوشوں میں لگتے ہیں اس کے تازہ پھل اور ان خوشوں کا بھی آپ مشاہدہ کیجئے یہ دیکھئے ایک بہتری نسخہ بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا لیکن فیلال آپ اس کے جو پھل ہیں جو لٹکے ہوئے ہیں جو تھوڑی بہت مشابعت لونگ کیسے رکھتے ہیں تو لونگ حالکہ ایک الگ درخت ہے میں اس کی بھی جانتا کرواؤں گا لیکن فیلال آپ کے سکرین پر یہ رہا نسخہ جو کہ سوربیٹریٹ کے بدل کے طور پر یقینی طور پر کام کرتا ہے تو اس کا بھی استعمال ضرور کیجئے گا اس نسخے کا اسے بنائیے اور سوربیٹریٹ سے ایک قسم سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے خوشوں میں اس کے پھل لگے ہوئے ہیں یعنی دار چینے کے پھل تو یہ دیکھئے ان کا بھی غور سے آپ مشاہدہ کیجئے اور اب میں آپ کو اس کا تنہ بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھئے اس کا تنہ یہ اس کا پرانا درخت ہے جبکہ اس کا تنہ تھوڑا سا پھٹ چکا ہے اور اس کے تنے کو باریکی سے دیکھنے پر آپ کو یہ دیکھئے اس قسم سے ایک مسے نمہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی یہ دیکھئے انہی مسوں سے اس کی متفرک شناخت ہے اور دار چینی اسی درخت کی چھال ہوتی ہے اس کی اوپر کی جو تہہ وہ نکال دی جاتی ہے اور اندر کی بیچ کی تہہ استعمال کی جاتی ہے جو کہ دار چینی کے نام سے مشہور ہے انشاءاللہ آگے میں آپ کو اس کے جو نسخجات ہے اور اس کے افعال و خواس ہے وہ مفصل بتاؤں گا اگلے ویڈیو میں پھر کبھی تو فیلحال کے لیے امید یہی ہے کہ آپ اس درخت کا اچھے طریقے سے معاینہ کر لیا ہوگا اور اگلے ویڈیو کے آپ منتظر رہیں گے خدا حافظ